پھر خود تعالیٰ نے لا تاخذہ حسنت ولا نعم کہہ کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ کبھی کسی مومن کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھنے اور قائم رکھنے سے نیند یا اون کی حالت میں غافل ہو سکتا ہے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ محدود ہیں نہ ہی اسے کسی قسم کی کمزوری ان صفات سے عدم توجہ کی طرف لے جاتی ہے اس کو کسی آرام کی ضرورت نہیں اس کی استعدادیں انسانی استعدادوں کی طرح نہیں ہیں جنہیں ایک وقت میں آرام اور نیند کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ وہ تو تمام قدرتوں کا مالک خدا ہے اس لیے نہ ہی اسے نیند کی ضرورت ہے نہ ہی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے اونگ آتی ہے اس لیے سوال ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی زندگی اور بقا سے کبھی غافل ہو ہاں قانون قدرت کے تحت اور اس کی دوسری صفات اپنے بندوں کو امتحان اور ازمائشوں میں ڈالتا ہے لیکن یہ بھی اس کا اعلان ہے کہ حقیقی زندگی اس کے بندوں کی ہے اس کے راستے میں مرنے والے بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور جب یہ اس نے اعلان فرمایا کہ میرے نبی کی جماعت ہی زندہ اور غالب رہنے والی ہے تو اس بات کو بھی پورا کر کے دکھایا کہ وہ زندہ رہتی ہے اور غالب رہتی ہے پھر فرمایا لہو ما فی سماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اس بات پر بھی کسی کو شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے لیکن یہ کس طرح ہوگا کیونکہ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے اور وسائل کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ غلبہ مشکل نظر آتا ہے یہ بڑی دور کی بات نظر آتی ہے لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قطب اللہ العقل بننا آنا و رسلی تو باوجود نامساد حالات کے اسے سچ کر دکھایا اسی طرح جب حضرت مسلم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے تو اب بھی سچ کر دکھائے گا اور دکھا بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ انسان سوچتا ہے کہ کس طرح اور کیوں کر بظاہر اسباب اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے غلبہ ہوگا یا ہوگا بھی تو بہت دور کی بات ہے اور مکمل کامیابی بہت دور کی چیز نظر آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا خدا تعالیٰ کے تصرف اور قبضے میں ہے یہ زمین اور آسمان بغیر مالکیں نہیں ہیں دنیا میں رہنے والی ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ لا محدود اور وسیط تر طاقتوں کا مالک ہے اور وہ ہمیشہ دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں زندگی اور موت فنا اور بقا اسی کے ہاتھ میں ہیں زمین کے تمام خزانے ظاہری اور مخفی خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں پس جب اس طاقت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے رسول کی جماعت غالب آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلہ پر رسل انداز نہیں ہو سکتی چاہے وہ بڑی طاقتیں ہوں یا دنیاوی حکومتیں ہوں یا نام نے ہاتھ دین کے علمبردار ہوں خدا تعالیٰ کے فیصلے نے یقیناً اور لازمان لاغو ہونا ہے لیکن مؤمنوں کو شروع میں ہی یہ وعدہ کر دیا کہ یہ غلبہ اور یہ دائمی زندگی اور بقا یقیناً ان لوگوں کو ملے گی جو تمام صفات کے جامع خدا پر یقین رکھتے ہوں اور اس کی عبادت کرنے والے ہوں پس یہ ذمہ داری ہے آج ہر ایک احمدی کی جسے سمجھنا ہر ایک احمدی کیلئے انتہائی ضروری ہے پھر فرمایا کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ پس اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر صرف اسے اس کی جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا یا اذن دے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو آپ سفارش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیح ہونے سے کیا مراد ہے اس بارے میں مختلف حوالوں سے حضرت مسیمہ علیہ السلام نے نوضات فرمائی ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہاں سچا شفی اور کامل شفی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے قوم کو گت پرستی اور ہر قسم کے فسک و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر عالی درجے کی قوم بنا دیا پس جب حدیث سے یہ پتہ جلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو اس وقت ان لوگوں کی شفاعت ہوگی جو شرک سے پاک ہوں گے ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے فسک و فجور سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے اور اگر چوٹی چوٹی کمزوریوں سے سرزاد ہو بھی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی شفاعت سے صرف نظر فرمائے گا اس بات کو مزید کھول کر ایک جگہ حضرت مسلمہ سامنے یوں فرمایا ہے کہ یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے اور اس پر یہ نصے سری وصلے علیہم انہ صلاتہ کا سکنن لہم یہ شفاعت کا فلسفہ ہے یعنی جو گناہوں میں نفسانیت کا جوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے شفاعت کا انتیجہ یہ بتایا ہے کہ گناہ کی زندگی ہر ایک موت گناہ کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جوشوں اور جذبات میں ایک برودت آ جاتی ہے جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں یعنی نفسانی جوشوں میں اور جذبات میں کمی آ جاتی ہے مٹھنڈ پڑ جاتی ہے جس سے گناہوں کا صادر ہونا یا عمل ہونا کم ہو جاتا ہے اور نیکی ہیں اس کے مقابلے میں شروع ہو جاتی ہیں پس شفاعت کے مسئلے نے عامال کو بیکار نہیں کیا بلکہ عامال حسنہ کی تحریک کی ہے آپ فرماتے ہیں پس شفاعت کے مسئلے نے عامال کو بیکار عامال حسنہ کی تحریک کی ہے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس دنیا میں ہی شروع ہو گئی تھی اور یہ مشروع ہے نیک عمال کے ساتھ نہ کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کسی کفارے سے کفارہ کے فلسفے میں گناہوں میں دلیری پیدا ہوتی ہے اور شفاعت کے فلسفے میں نیک عمال کی طرف اور خدا کو ماننے اور اس کے حکامات پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی اور اس زمانے میں اس دعا کے ذریعے سے شفاعت کا عظم اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق سادق کو تعاف فرمائے آپ فرماتے ہیں مسلمان علیہ السلام ایک جگہ کہ میری جماعت کے اکثر موزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے اور بعض مسائب اور امراض میری شفاعت سے بعض مسائب اور امراض کے مبتلا اپنے دکھوں سے رہائی پا گئے ہیں لیکن اس شفاعت کے بیان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کی اسے لکی گھت کیا ہے قالت Underground ڈرูobe ڈیو ڈیر ڈیو 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 ڈیو